موسیقی جن کے روڈ میں سختی نہیں ہے روڈ میں کجی ہے لاغری ہے ان کے لئے ایک ایسا زبردست اور نہایت ہی آسان نسخہ بتانے جا رہا ہوں صرف ایک چیز کی مدد سے آپ نے یہ نسخہ بنانا ہے صرف ایک چیز ہے وہ چیز کون سی ہے جڑ اونٹ کٹارہ کی جڑ لینی ہے آپ نے جڑ اونٹ کٹارہ کی جڑ لینی ہے آپ نے ایک دولہ جڑ اونٹ کٹارہ کی جڑ ہوتی ہے یہ کانٹے دار اس کی جڑ ہوگی اس کو آپ لائیں اور بالکل نہایت ہی بن جائے تب آپ اس میں ایک دولہ ہی شہر ڈال دیں شہر ڈالنے کے بعد آپ نے اسے ایک دولہ ایک دولہ شہر ڈالنے کے بعد آپ نے اسے زوردار ہاتھوں سے دو گھنٹے تک کھرل کرنا ہے دو گھنٹے تک کھرل کریں کھرل کرنے کے بعد آپ کا یہ نسخہ تیار ہو گیا اب آپ نے کچھ اور نہیں کرنا صرف اپنے روڈ کو دھوئیں اچھی طرح سے پانی اور سابون سے اچھی طرح سے دھوڑیں تاکہ اوپر سے میل کچیل تمام طرح چکنائی وغیرہ اتر جائے اور صاف ہو جائے اس کے بعد اچھی طرح سے خوشک کریں جب اچھی طرح سے خوشک ہو جائے کسی خردرے کپڑے سے نفس کو ہلکا ہلکا رگنے تاکہ اس میں تھوڑی سی سختی پیدا ہو جائے تھوڑی سی گرمائش آ جائے اور اس میں تھوڑی سی سرخی آ جائے جب روڈ پر تھوڑی سی سرخی آ جائے گی آپ نے اس کو اچھی طرح سے لیپ کرنا ہے اوپر اور سائیڈوں پر لیپ کر کے آپ نے چھوڑ دینا ہے نہ ہی کوئی کپڑا باندھنے کی ضرورت ہے نہ ہی اوپر کوئی اور چیز لگانے کی صرف دس سے پندر منٹ میں یہ اپنے آپ خوشک ہو جائے گا جب یہ خوشک ہو جائے تب آپ اسے دھو سکتے ہیں بہت ہی عالی بہت زبردست نسکہ ہے یہ ایک ایسا زبردست نسکہ ہے جو صرف سات دن میں آپ کے روڈ کی تمام تر خرابیوں کو دور کر کے روڈ میں سختی پیدا کرتا ہے روڈ کی تمام تر کمزوریوں کو ختم کرتا ہے اس نسکے کو بنائیں اور استعمال کریں ویڈیو اچھی لگی ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنی صحیحت کا بہت خیار رکھیں شکریہ اللہ حافظ